موسیقی دیکھتے ہیں اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ڈائریکٹر اپ در ایٹم سکول لیپٹینٹ کمانڈر ٹائر سر محمد سلیم صاحب کو کہ وہ اسٹیٹ پر آئے آپ کی تاریوں کے گون میں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ پر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس مہمان خاص طور پر ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وانسا ٹریلر آف آٹ ہمارے پیارے بچوں کے والدین اساتزہ اور کچھ بچے جو موجود ہیں سب کے لیے اسلام علیکم آپ محسوس نہیں کرنا یہ بچے بعد بعد تعریف میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور اتنی تعریف یقیناً میرے حق میں صحیح نہیں ہوتی آج کا موضوع جو ہے اگرچہ ہم مہمانوں کا اقتضار کر رہے تھے اور جو آ گئے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہم خوش ہیں اور کچھ جو ہے بات میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آج کا جو موضوع ہے بچے کی تعلیم اور تربیت میں والد کا کردار کچھ دن پہلے دو فروری کو ہم نے ایک پروگرام کرائے تھا جس میں تھا کہ بچے کی تعلیم اور تربیت میں والدہ کا کردار ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس موضوع کو سیلیکٹ کرنے سے پہلے والدائیں سے تو کافی ڈب لگ رہا تھا مجھے گواہ کے یاد آرہا ہے کہ ہماری ایک پرنسپل نے ایک والد کو بچے کے والد کو فون کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا پڑھائی پہ صحیح توجہ نہیں دے رہا آپ کچھ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کے پاس کسی لیے بھیجتے ہیں انہیں کہے نہیں آپ بھی کچھ تحرم کریں تو انہیں کہا جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے آپ نے اسے بڑی وزمہ ہے تو آج آپ کو ہمیں بڑی اپتال حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے بھی کچھ کرنا ہے اور اسی کے لیے ہمارے مہزز مہمان بھی ہیں کچھ میں بھی اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں سب سے اہم چیز پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے انسان انسان قابل احترام ہے کیونکہ اللہ پاک نے خود کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَرِ تَقْوِيمِ میں نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے وہ خالقِ کائنات کے سامنے اتنی مخلوقات ہیں جو ہم گینی نہیں سکتے ہیں لیکن اس میں سے یہ انسان کیلئے اللہ پاک نے خالقِ کائنات نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے اور کیوں نہ ہو انسان کا احترام کیوں نہ ہو انسانوں کی اس دنیا میں سب سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں جنہوں نے انسانیت کو تمام مخلوقات سے اوپر لے جا کر اپنے خالقِ کائنات کے پاس پہنچا دیا ایک میراج وہ تھی جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا اور ایک یہ میراج ہے کہ تمام مخلوقات نیچے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی نمائنی کرتے ہوئے سب سے اوپر ہیں تو انسان انسانوں میں آپ کو انبیاء اکرام نظر آتے ہیں اصحابہ اکرام نظر آتے ہیں اولیاء اکرام نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کی تعلیم اور تربیت میں صرف کر دی انسان اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہا ہے یہی انسان جو ہے فضاؤں میں کہاں تک پرواز کر رہا ہے یہی انسان زمین کی گہرائیوں میں جا رہا ہے یہی انسان نت نئی ہر تنگیز اجادات لے کے آ رہا ہے اس لیے انسان انتہائی قابل اطران ہے انسان سے محبت ہر حال میں کرنی چاہیے انسان کا بچہ جس طرح بچے نے ابھی ایک حدیث شاید پڑی گیا اللہ تعالی نے ہر انسان کو ہر بچے کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور اللہ نے جس مخلوق کو جس چیز کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے یقین جانے کہ وہ بہت اہم ہے یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ہاں اس کے بعد ہم اپنے رویوں سے اس کو بدل دیتے ہیں اس کی آدات کو بدل دیتے ہیں ہم نے آج اسی میں گوھر کرنا ہے کہ ہم کیا روش اپنائیں کیا طریقہ اپنائیں کہ ہمارے بچے جو ہم چاہتے ہیں وہی پنجائیں جیسے کہ بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ماحول ماحول پہلا تو بچے کی فطرت کو دیکھیں کہ بچے کی فطرت کیا ہے بچہ فطرت تن ہر لمحہ سیکھنا چاہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوتا ہے تھوڑا سا ریننے کے قابل ہوتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے وہ چار پائی کے نیچے جاتا ہے وہ ٹرنک کے اوپر چڑتا ہے تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ دروازے کے باہر نکلتا ہے گرمی کے بوسم میں ہم سارے کولر لگا کے ایسی لگا کے پہنکے ہوتے ہیں کاش بچہ باہر نہ جائے لیکن بچہ باہر جاتا ہے جو ہی موقع ملتا ہے جاتا ہے سردی میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو سردی نہ لگ جائے پھر بھی جاتا ہے وہ بچہ ہر لمحہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر کیا ہے باہر کی دنیا میں کیا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے تو ہم دو ہی جگہ ہیں اہم اس کے علاوہ بھی ہوں گی دو ہی اہم جگہ ہیں کہ ایک ہے سکول جہاں سے وہ سیکھ سکتا ہے اور ایک ہے آپ کا گھر جہاں سے اس کی سکھنے کی ابتدا ہوتی ہے تو ہم بچے کو وہ سکھنے کا محول دے کہ ہر لمحہ وہ سیکھتا رہے ہیں ہم اپنے سکول میں بڑی تبدیلیاں کر چکے ہیں آپ کچھ لوگ یقیناً اس میں نظر رکھے ہوں گے کہ ہم بچوں کے اندر سوچ کی تبدیلی چاہتے ہیں ہم بچے کو رٹے رٹے لساب سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے موک کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک عجیب روش میں ڈال دیا ہے ہم اس سے دور کر کے بچوں کی سوچ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں سوچ کے اندر اعتماد ہوگا تو بچہ ساری زندگی پور اعتماد رہے گا سوچ کے اندر کچھ سکنے کا جذبہ ہوگا تو وہ جذبہ اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہ بڑے بڑے کام کر جائے گا اب بات یہ کہ ہم ان بچوں کو کس طرح ایک ایسا محول دے سکتے ہیں جس کے اندر یہ اپنی تمام تر سلاحیتوں کو برور کام لاسکتے ہیں سلاحیت انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈال دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ہر بچے میں سلاحیتیں ڈالی ہیں ہاں ان سلاحیتوں کا دب جانا قابل افسوس ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان سلاحیتوں کو پوری طرح وہ استفال میں لے کے آئے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپ مل کے ہم بچوں کو ایسے محول کے اندر ڈال دیں کہ وہ جو ہے کارامت انسان بن سکے نہ صرف آپ کے لئے بلکہ اس قوم کے لئے بلکہ اس ملک کے لئے بلکہ اس پوری انسانیت کے لئے قابل ایک قدر انسان بن سکے ایک طور کیا دیں کہ بچوں کو پڑھنے کا سیکھنے کا موقع دینا چاہیے اب میں اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے تو یہ سبھی لیا ہے کہ ہم بچوں کو ٹوشنز لگا دیں ایک لگا دیں دو لگا دیں ٹوشنے لگاتے جائیں یہ ٹوشنز کرواج پتنی ہمارے برس جیر میں آیا ہے لکھ سب اس کو بہتر بزاد کریں گے یہ کہاں سے آ گیا یہ ایک بڑی لانت جو ہم نے بچوں جو ڈال دی ہے یہ بچے بنیادی طور پر تعلیم تو ہے انسانوں کو اس معاشرے سے اگاہ کرتی ہے اس محب سے اگاہ کرتی ہے سب سے زیادہ تو انسان کی تعلیم ہے بھی یہی کہ کتاب صرف نہیں ہے یہ دنیا جو کھلی کتاب ہے اس کے اندر وہ جائے اور دنیا کے بارے بھی سیکھے ہم نے ہر وقت اس کے سر کے اوپر کتابیں کتابیں لادنی ہیں کتابیں بہت اچھی چیز ہیں لیکن ہم نے درسی کتابوں کو جو ہے حرف آخر بنا دیا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے بچے کا حق بنتا ہے بچے کا حق بنتا ہے کہ وہ کھیلے بچے کا حق بنتا ہے کہ وہ زندگی کے مزلے وہ جو بڑا افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے دو اڑھائی بھی چھپی کر کے جاتا ہوں اٹھتا ہوں باہر نکلتا ہوں تو میرے ہی سکول کے بچے بیگ اٹھا کے ٹیوشن سے واپس آ رہا ہوتے ہیں پھر ایک ٹیوشن کے بعد دوسری ان چیزوں نے بچوں کو خراب کر کے رکھ دیا بچے جو ہے سوچ سے آری ہو گئے ہیں جس سوچ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے آری ہو چکے ہیں آئے ہیں انہیں اپنے محول کو تبدیل کریں محول کو تبدیل کرنے کے لیے میں آپ کو کتابیں خوبصورت کتابیں خریدیں اپنے ڈرائنڈ روم میں اپنے لانچ میں ان کے کمرے میں رکھیں اور بچے جو کمپیل نہ کریں ان کے اوپر زبردستی نہ کریں وہ خود اٹھا کے کتابیں پڑھنا شروع کر لیتے ہیں جہاں تک بچے کو اوپر جبر ہوتا ہے وہاں انسان باغی ہوتا ہے جبر نام کی کوئی جو چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی انسان خوب جو ہے سیکھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے صرف ہم نے ایک محول میں ڈھلنا ہے اور ڈھالنا ہے اور وہ ایٹومیٹکلی اس کے اندر چلتا رہے گا اس سے بڑھ کر اگر ہو سکے تو آپ ایٹومیٹکلی لگی ہوئی ہے اس کے اندر اچھے اچھے لیکچرز ہوں کاسم علی شاہ کے ہو سکتے ہیں جبیں چوزو بھی اچھے لیکچرز دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بچے وہاں بیٹھ کے سیکھیں میں کہتا ہوں کہ بچوں کو انوالد کرنا چاہیے بچوں کو ساتھ سیریس باتیں کر دی چاہیے بچوں کو ٹیم دینا چاہیے سب سے پہلے تمہیں کہتا ہوں اپنے آپ کو ٹیم دینا چاہیے ہم دو چیزوں کو ٹیم نہیں دے رہے ہیں جو بڑی اہم ہے اپنے آپ کو بھی ٹیم دینا چاہیے ہم اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک اس میں سب سے زیادہ میں بھی ہوں گا کہ ہم جو ہے مسروف ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹیم دینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ تو مخالق کائنات ہے اس کے ساتھ ربطے میں رہنا چاہیے تھوڑی بہت اکسرسائز کرنی چاہیے روز کی تھوڑا بہت اپنا ٹیم کیوں ہے نکالنا چاہیے اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو دینا چاہیے یہ بیسکلی ان کو ٹیم نہیں دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹیم دے رہے ہوتے ہیں وہ شیخ صادی کا ایک کال ہے کہ انسان بھی اجیم مخلوق ہے دولت کماتے ہوئے اپنی صحت گواہ دیتا ہے اور صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت گواہ دیتا ہے اپنا مستقبل سوچ کے اپنا حال خراب کرتا ہے اور مستقبل میں جا کے اپنے ماضی پہ روتا ہے جیتا ایسے ہے کہ جیسے اس میں کبھی مرنے ہی نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیئے ہی نہیں اس میں بڑی صداقت چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنے لیے وقت نکالیں اپنی تمام تر مصروفیات جتنی بھی ہیں اس میں سے ادھا گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں کیونکہ اپنا بھی ہمارے اوپر حق ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سارا دن جو کمبائی کرتے ہیں وہ بھی تو اپنے لیے ہیں پتہ نہیں وہ اپنے لیے ہے کیا نہیں ہے یہ بھی ہمیں اپنے آپ کو اعتصاب کرنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے لیے ہے بھی نہیں کتنا آپ کھا کے جاتے ہیں اور کتنا چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اس محول سے نکال کے اپنے اوپر کچھ وقت جو ہے وہ سخت کرنا چاہئے اس کے بعد اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہئے زندگی کا پیہ گھومتے ہوئے دیر نہیں لگتی سچ یہ ہے کہ زندگی کا پیہ آج یہ معصوم بچے ہمارے رہتاج ہیں کل ہم ان کے معتاج ہو جائیں گے یقینا آج ہم طاقت میں ہیں یہ کمزور ہے کل یہ طاقت میں ہوگے ہم کمزور ہو جائیں گے پھر پیہ ویسی گھومے گا اگر ہم نے آج ان کو وقت دیا ہے تو پھر یقینا وقت دیں گے ورنہ ہم میں سے کئی بوڑے جو ہے پیٹھ کے اطراز کریں گے کہ بچہ ٹھیک ہے سارا خیال رکھتا ہے کھانا کپڑا لیکن میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے تو اس وقت سوچنا پڑے گا کہ کیا میں نے اس وقت ٹائم دیا تھا تو جو دیتے ہیں وہی لوٹتا ہے یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا اور یہاں تو پھر لوٹ کے آتا ہے تو فضل صاحب کی بات میں ہو میں جو کسی دفعہ کہی کہ اسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے لئے ٹائم مختص کرے آدھا گھنٹا گھنٹا اور یہ ٹائم ایسے نہیں ان کے ساتھ بات چیف کرے ایک دوستانہ محور میں بات چیف کرے ہم انہی طور پر بچوں کو جب ہم بھولاتے ہیں تو بچوں کو پہلے ہی کانشس ہو جاتے ہیں کہ جناب تاریخ لگی ہے انسپیکٹر کے سامنے بس پیش ہو رہے ہیں اور روگ آتے ہی ہماری عادت پنگی ہے میں سب سے زیادہ اس میں ہوں کہ آتے ہی ہاری کیا کیا ہے اور ایک مہینوں پہلے جو شکایت سے پھول سے آئی تھی یا کسی پڑوسی نے کی تھی اب بھی وہ ہم لے کر بیٹھے ہو رہے ہیں کہ تم جو ہے لانتا نہیں اسے ہٹ جائیں اپنا ایک محول دوستی کا محول آپ پس میں بات چیف کا محول کسی موضوع پر بات چیف جیسے ہم کئی چیزیں کہیں تو ایک عام سی بات ہے باتیں کرتے ہیں تقریباً برابر میں آتے باتیں کرتے ہیں بڑی سنجیدہ باتیں کرتے ہیں بعض لوگ ملتے بھی ہیں بچوں سے توتلی زبان اور یہ وہ اس سے بھی اور اثرات پیدا ہوتے ہیں تو ان سے بڑی سنجیدہ گفتگو کریں بڑے پیار سے گفتگو کریں ان کے حال اوال پہنچیں ان کو باہر لے کے جائیں تاکہ بچے سوچیں کہ اب وہ شام باپ کے ساتھ ہاں گزار رہی ہیں بڑی خوبصورت وقت ہوگا یا کہ لے نہ سوچیں کہ جناب یہ خراب ہونے نہ لائے وقت والد صاحب گھر میں داخل ہو گئے ہیں اجھے یہ ایک اور بھی بڑا مصیبت ہے کہ ہمارے ہاں توازن بھی نہیں ہے میں نے اپنی بہنوں سے فضلی دفعہ کہا تھا کہ اپنے بچے کو والد کے ساتھ اٹیس کریں والد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کوئی سکول کوئی کالج کوئی انورسٹری وہ اعتماد نہیں دے سکتی جو بچے کے اندر اپنے والد کی اگلی پکڑ کر آتا ہے واضح کی ہوتا ہے کہ ماں کا رول یہ کہ صرف پیار کرنا اور باپ کا رول یہ بن گیا ہے کہ صرف مارنا ایسے ہوتا ہے کہ باپ کو جو ہے صرف جو ہے ڈانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ماں جو ہے وہ پیار پھالے کے لیے بھی غیر متواسن ہو جاتا ہے بچے کو باپ کی محبت کی اتنی ہی ضرورت ہے اتنی ماں کی ضرورت ہے تو بچوں کے ساتھ ایک تعلق میں کہہ رہا ہوں کہ قیم کرنا چاہئے بچے کے پیڈ سائز لد کریں تنقید بڑ کریں تنقید انسان کو تباہ کر دیتی ہے صرف اس کی حوصلہ افضائی کریں میں تو کہتا ہوں کہ بچوں کو ان القاب سے فکاریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بن جائے ان القاب سے نہ بکاریں جیسا آپ نہیں چاہتے بچے کو اگر کہیں گے کہ میرا بیٹا ذہین ہے اور بار بار کہیں ذہین ہے کچھ نہیں جاتا یقین جانے کہ بچہ ذہین بن جائے گا اور اگر کہیں گے کہ میرا بچہ کن ذہن تو وہ ایک دن بن جائے گا ویسے ہی بن جائے گا آپ بچے کو کہیں کہ آپ سمیدار ہیں تو وہ سمیدار بن جائے گا آپ جو ہے ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں اور تمہارے جیسا واقعی ایک اچھا انسان بننے والا ہے تو وہ ہی بنے گا تو جیسا آپ ان بچوں کو چاہتے ہیں انہی القاب کے ساتھ فکاریں اس کے اُلڈ نہ فکاریں یہ شخصیت کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کو ٹین دے چاہے آدھا گھنٹہ ہی دیں ٹین دے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ایک پر لیول پہ آگے کریں برابر کے لیول پہ آگے کریں ان کے ساتھ سجیدہ گفتگو کریں تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو وقی ذمہ دار سکتے بہت سارا ہمارے تعلیم جو ہے نا سچی بات تو کہوں کہ اس مل کی تعلیم انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہے اور اس کو بدلنے کا اللہ کرے کوئی بدلے لیکن ہم اپنے طور پر تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر نئی نئی تبدیل ہے بچوں کو ہم نے محوم سے دور کر کے رکھا ہوا ہے پیشی دفعہ ماں کو میں نے کہا کہ آپ اپنی بچیوں کو اپنے کچن میں انپارک کرنا بچیوں کو ماں کا ہاتھ بٹھانا چاہیے اور بچوں کو چاہیے ہم امریکن پریزیدنٹ کا تو پڑھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو اخباریں بیچتا تھا ہم چائنڈ لیبر کی بات نہیں کر رہے لیکن بیٹا آپ کے ساتھ ہوگا تو یہ دنیا کو دیکھیں گا بجائے اس کی کہ ہم نے پھر اس کو سکول سے واپس آیا پھر ہم نے اس کو گھسے دلیا ہے اسٹیوشن مالے کے پاس وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اس سے زیادہ سکھے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے آپ اچھی کرسی پہ بیٹھیں اس کرسی پہ بٹھائیں تاکہ وہ جو ہے اس محول سے آگاہ ہو تو یہ ہم تقدیلیاں چاہتے ہیں کہ بچے کو اس محول کے لیے اس دنیا کے لیے تیار کریں میں ایک چھوٹی سی بھی ساتھ گھنگا کہ ہمارے ایک جنرے والی ہیں کہ وہ نے اپنے بیٹا ماشاءاللہ انڈسٹری لیس نے پیسے والے تھے اس نے اپنے ایک بیٹے کو جو ہے نا ملک سے بیت پڑھنے کے لیے بھی کیا تو وہ واپس آیا ہے پڑھ شڑھ کے تو والد نے کہا کہ تم تو سی ایس ایس کا اقزام تو افسر بنو اس نے کہا کہ میں تو اسی کوئی چیز نہیں چاہتا یہ باہر کی انڈسٹری کی تعلیم اس نے کہا کہ میں نے اتنے عرصے میں تو صرف یہی سیکھا ہے میں یہاں سے آسانیمٹ لے کے جاتا رہا ہوں اور میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ اس کاروبار کو کیسے ہم نے بوسٹ اپ کرنا اس کو اوپر لے کے جانا پھر والد سب نراز کے یہ تو ہم کری رہے تھے تو انہیں یہی کہا رہا تھا ادھر جانا کہ کیا فیدہ ہوا پیسہ خرچ کرنے کیا فیدہ ہو لیکن پل سب جو ہے مانگے اس لڑکے نے رہنا ہے اپنا بزنس سبھالا اپنا بزنس سبھالا تو لازمی بات ہے ینگ جنریشن اس کے اندر خون اس کے اندر جو ہے نئی تعلیم تو اس بچے نے اس لڑکے نے اپنے بزنس ٹارگٹ کو ڈبل کر دیا فرس کیا اس کی ماں سلانہ جو ہے انکم اگر میں ویسی رف سک کہہ رہا ہوں پانچ کروڑ تھی تو اس نے اپنے پلائز کی تار کہ میں نے دس کروڑ کرنی ہے بھئی میں جو ہے ایک سال میں ڈبل کمانا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں میں آپ کی تنخواہ ڈبل کرتا ہوں تاکہ آپ ہی ایک سال میں دورہ کمانا آئیں ڈیل کریں گے یقین جانے کہ وہ ڈبل ہوتی اس سے ڈبل ہوتی میں اس کمپنی کا نام نہیں لے سکتا اس نے اپنے بزنس کو بڑھا دی گئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے تعلق ہم نے بچوں کو بنگ گلی میں دھکا دے رہے ہیں خود پہلے ہی پتہ نہیں ہے کہ بچوں نے بننا کیا اور بچوں نے جو کچھ بننا ہے آج ہی ہم ان سے بفتگو کریں شاید ایک تو بنگ گیا ہے کہ فارمل سا ہم بات کرتے ہیں کہ بچے نے کسی سے پوچھے تو ڈاکٹر بننا یہ بیٹھے ہیں انجینئر بننا اور بعد میں اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے ڈسٹک مینومنٹ گروپ ہے ہم نہیں سوچتے ہیں پولیس ہے ملٹری ہے اور سب سے بڑا لیکوریٹ قسم کا ہے کارپوریٹ سیکٹر ہے بچوں کی جہاں دلچسپی ہے وہاں جانے دو ہم ان کو کم مجبور نہ کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بولی ہی ایسے جیسے میں چاہتا ہوں یہ کپڑی ہی ایسے پھینے جیسے میں چاہتا ہوں ہر کام جو ہے میری مرضی کا کریں یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ آخر کی شانی کریں تو وہ بھی ہماری مرضی سے کریں حالکہ بچوں کا حق ہے اس زندگی کو مزے سے جین تو بچے کو سوچنے کا موقع دیں اس کو آزادی دیں اس کو سیکھنے کے مواقع دیں ہم نے اپنے محل میں کافی تبدیلیں کی ہیں کہ ان بچوں کو ہم نے اس پہ لگایا ہے کہ اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں یہ کوئی تعلیم نہیں ہے کہ بچوں کو صرف اکسسائزز طرح کے رہوا کے ہم چاہتے ہیں کہ خود پڑھنے کے قابل بنائیں اس حد تک آ جائیں جب ہم یہ چاہتے ہیں تو باز وقت یہ ٹوشنیں ہمارا رستہ روٹ لیتے ہیں ہم بچے کو کام دیتے ہیں یہ آپ نے خود گھر بیٹھ کے کرنا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوشن والی سے کر کے آ گیا ہے پھر جو ہے ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے پھر ہم خود ہی پڑھا یہ چیزیں بڑی خراب کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اب تو ہم اس اگلے سال اس سے آگے جائیں گے انشاءاللہ میں کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا شاید آپ سارے جنتیں اگلے سال اس سے بھی آگے جائیں گے کہ بچوں کے اندر صرف ٹاپک دیں گے آپ اس کے اوپر وہ خود پریزنٹ کریں اور اتنا کچھ کریں کہ جو کتاب سے لکھا وہ اس سے بھی زیادہ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ زبان ہے اردو ہے صرف ایکسسائز ہے نہیں اردو ہر جگہ پہ اس کو سمجھ سکتا ہے آپ کے گھر میں دعوت نامہ آتا ہے تو اس کو پکڑائیں کہ کیا لکھا اچھا جانا ہے تو پھر گفٹ کیا لے کے جانا ہے کوئی خطہ آ جاتا ہے وہ پڑے ایون کہ کوئی اور چیز ہے جو آپ کے ہاں آتی ہے اس کو بچے کو اس پر انبال کریں بچے جو اس کو سوچنے پر مجبور کریں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے اعترام سے کہ بچوں کے سامنے ایک ریکوست ہے کہ سکول کے کوئی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کوئی بھی مسئلہ نظر آتا ہے تو ہم سے بات کریں بچوں کے سامنے باز کتاب بات کچھ لوگ کر دیتے ہیں بچوں کو مجھ پر ٹیچرز پر ایک اعتماد ہوتا ہے ایک رشتہ ہے باز کتاب برشتہ ٹھوٹتا ہے بچے سمجھے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جن کو ایڈل سمجھتے ہیں شاید وہ ایسے نہیں ہیں تو ان کے سامنے یہ بات پلیز نہ کریں آپ کو ہو سکتا ایک کنفیزن ہو سکتا ہماری غلطی بھی ہو ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر ہم سے بات کریں تاکہ بچوں کے اعتماد جو ہے استاد کا احترام جو ہے وہ قائم رہے ہیں بچوں جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم بچوں کے وہ نہیں کرتے جو ہم اسے کہتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا اپنے رویوں کو تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن کر بھی سکتے ہیں اپنے لیلے تو ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو درست کر دیں ان کے سامنے کوئی ایسی ہماری جھلک نہ جائے جس سے وہ بچے جو ہے کسی طرح سے بھی ٹیچر کو یا والدین کو کسی اور نگاہ سے دیکھنا شکل کر دیں تو میں نے چند باتیں آپ سے کہیں ہیں ایک تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو اس ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ تعلیمی لظام میں تبدیل آنے چاہیے اور نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے وہ کامشوں کیا ہوا ہے ہم بچوں کی سب سے بڑی چیز ہے اس کے سوچ اس کے گردار اس کا اعتماد ہم جو ہے اس کو سب سے اوپر رکھ رہے ہیں اگر بچے کے اندر یہ اعتماد آ جائے تو وہ یقیناً خود بھی پڑھ سکتا ہے خود بھی سمجھ سکتا ہے اور یہ نہ آئے تو آپ جو مرضیہ سکور لگا لیں جو مرضیہ چوشنے لگا لیں ان کے اندر تبدیلی ناممکن ہے تو اس کے لئے آپ کا بھرپور تعاون چاہیے آپ جو ہے بچے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں بچے کو چشنے اور ان چیزوں سے بچا کے گھر کے اندر اپنا خود محول کہنے یقین جانے بچے سے زیادہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک رشتہ ایک تعلق کہنے کریں ان کو سکھنے کے لئے ان کے ارد گرد کتابیں رکھیں ان کے اندر LED لگی ہوئی ہے تو وہ رکھیں ایک اور اشیو پہ آ رہا ہے کمپیوٹر بعض لوگ اس پہ ہیں کہ کمپیوٹر دینا چاہیے کھٹی دینا چاہیے آئی فونی بلیو کہ آپ کمپیوٹر کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے کمپیوٹر دینا ہوگا ہاں اس پہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم جو ہے کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے آپ کا بچے کے بہر بھائیوں کا والدہ کا گزار ہو لازم کاتے اس اچھائی کے ساتھ بہت بڑی برائی بھی اٹیچ ہے اس سے بچانے کے لیے ہم نے کمپیوٹر کو ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ وہ غلط سائٹ پہ نہ جا سکے اب علم جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں رہا ہے آپ جو ہے دنیا جو تبدیلی لاکھ رہی ہے وہ صرف یہ لا رہی ہے کہ بچوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ جو ہے علم جو ہے وہ جو ہے معلومات جو ہے اس کو چاہیے وہ خود جو ہے ان تک پہنچے ان کو رسائیت اختیار کریں ان کو انیلائز کریں اس کو دیکھیں اور اس کو استعمال کریں تو ہم نے یہ تمام علم کے دروازے اس پہ کھولنے ہیں اور اس کو ایک محب دینا ہے جس کے اندر وہ گروپ کریں اس میں سچ سے زیادہ آپ کا خیردار ہے ماں کا خیردار ہے کہ آپ بچے کو تنقید نہ کریں اگر ہم دوستی قیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تنقید ہے ہی نہیں اگر میرا میں اور آپ دوست ہیں تو یقینہ ایک لیول تک ہم بات کرتے ہیں اگر میں کہوں گا کہ آپ خدا نہ خواستہ مجھ سے تو غلط بات نکل جائے گی تو وہ آگے سے وہ بھی کہہ دے گا تو بھی آسکتے ہیں اب بچہ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن بچہ دوستی تو توڑ سکتا ہے دوستی تو ٹوٹ گئی یہ دوستی نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کو کیم رہنا چاہیے اس کا فیدہ بچے کو بھی ہے اور اس کا فیدہ جو ہے سب سے زیادہ آپ کو بھی ہے تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اور کریں گے